خطرے میں شاروخ کی بادشاہت شردہ نے توڑے بولیوٹ کنگ کے ریکارڈز نہ دبنگ نہ کھلاڑی اور نہ ہی اینگری سنیپا بلکہ اس تیری نرچہ ایسا کرتی مان کہ چونک گئے تینوں خان باکس آفیس پر راج کمار کی بادشاہت آ گئی روکڑوں کی سونامی بنایا کمائی کا سب سے بڑا ریکارڈ ایسا ریکارڈ جس نے توڑ دیئے شاروخ کے ریکارڈز وستار سے جاننے کے لئے ویڈیو میں آگے پہنے رہیے پندرہ اگست یعنی یوم آزادی کے موقع پر ریلیز ہوئی ہورر کامیڈی فلم اس تیری ٹو نے کمائی کے کئی ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں جی ہاں صحیح سن رہے ہیں راج کمار راوکی اس فلم نے بولیوڈ کنگ شاروخان کی جوان اور سنی دیول کی غدر ٹو کے ریکارڈز دھوست کر دیئے ہیں میڈیا ریپورٹس کی مطابق فلم کی دس دن کی کمائی چار سو کروڑ ہو چکی ہے دوستو شاروخان اور سنی دیول کو تو سبھی جانتے ہیں لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راج کمار راو سے واقف نہیں ہوں گے چلیے راج کمار راو کی بات ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو آگے بتاتے چلیں کہ پچھلے سال ریلیز ہوئی شاروخان کی جوان کی دوسرے ہفتے کی انکم تھی تیس کروڑ جبکہ اسی سال سنی دیول کی غدر ٹو نے دوسرے ہفتے میں اکتیس کروڑ جمع کیے تھے وہیں اگر اس تری ٹو کی بات کی جائے تو اس فلم نے تہتیس کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے جی ہاں صحیح سن رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کی مانے تو یہ فلم ابھی لم بھی چلے گی بتایا جا رہا ہے کہ ماتر دس دن میں اس فلم نے چار سو کروڑ اوپے کمالیا ہے فلم کے موجودہ رسپونس کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم شاروخ خان کے جوان کے ایک ہزار کروڑ کی کمائی کے ریکارڈز کو توڑنے والی ہے ساتھیوں آپ کو بتاتے چلیں کہ فلم اس تری ٹو میں راج کمار راو کی علاوہ شردہ کپور پنکستری پاٹھی ابیشیک بنرجی مکھ بھومکا میں اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے امر کوشک نے بولیوڈ میں وہ ایک سفل نردشک کے روپ میں جانے جاتے ہیں ساتھیوں آپ کو بتاتے چلیں کہ بولیوڈ فلموں میں پچھلے سال پاس سو کروڑ کا آکڑا پار کرنے کی ہوڑ لگی تھی پتھان جوان غدر ٹو اور انیمل نے پچھلے سال بیک ٹو بیک بولیوڈ کو ریکارڈ توڑ بزنس دیے تھے ان میں سب سے تیز چار سو کروڑ کا آکڑا شاروخ خان کی جوان اور رنبیر کپور کی انیمل نے پار کیا تھا یہ دونوں فلمیں گیارہ دن میں چار سو کروڑوں پہ جمع کیے تھے جہاں جوان نے گیارہ دن میں چار سو تیس کروڑ کا کلیکشن کیا تھا وہیں اگر انیمل کی بات کی جائے تو اتنے ہی دن میں چار سو ایک کروڑوں پہ کمائے تھے جبکہ اس تری ٹو نے ان بڑی فلموں کی برابری کرتے ہوئے محض دس دن میں چار سو کروڑ سے زیادے کی کمائی کر لیے ہیں بلکل صحیح سن رہے ہیں اس تری ٹو کی ابھینیتری کی اگر بات کی جائے تو اس فلم کی ابھینیتری ہے شردہ کپور آپ سب انہیں جانتے ہیں شردہ فلمی پریوار سے ہونے کے باوجود کیول اپنی ابھینے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے آپ میں سے ادھکتر لوگ جانتے ہیں کہ شردہ بولیوڈ کے مشہور ویلن یا یوں کہیں کہ مشہور کومیڈین شکتی کپور کی بیٹی ہے آشکی ٹو ایک ویلن ABCD حیدر حسینہ پارکر راک آن ٹو چھچھو رے اس تری باغی باغی تھری اور اس تری ٹو شردہ کی سفل فلمیں جانی جاتی ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو جانے سے پہلے پیچ کو فالو کر لیجئے اور اگر اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا اور اپنے پریوار